ستھ بول لے کی کوشش کر کے ان کو جواب دیتے ہیں اس کے بعد دھمکیاں دیتے ہیں یہ لوگ پہلے اندرہ گاندی ماری اب بٹا کو مار دیں گے پہلے اندرہ گاندی ماری اب عمیر شاہ کو مار دیں گے پنجاب ہندوستان کا حصہ ہے ہندوستان ایک ہے پرثم راست ہے ہندوستان کا ہوم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہندوستان ٹوٹ نہیں سکتا ایک لفظ نکالا عمیر شاہ جی نے راست کے لیے پرثم راست کے لیے اس کی سزا کیا ملی ازاد ہے ہندوستان پنجاب ہندوستان کا حصہ ہے نہ خالستان کبھی بننے دیا تھا نہ بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح پہلے کی طرح میرے جخمی سریر میری لاشوں پہ گزر جائے گا میں دیش کی جنتہ سے یہ بادہ کرتا ہوں دکھ ہمیں اس بات کا ہے یہ پگڑی والے سردار جتنی دیر تک نہیں بولیں گے یہ سنسلہ چلتا رہے گا گروہ گرند صاحب ہمارے گروہ ان کو لے کے تھانے میں چلے گئے اب جہاں گروہ گرند صاحب آ جائے وہاں نرندر موڈی بھی جھک جائیں گے ہمی شاہ بھی جھک جائیں گے کیجری وال بھی جھک جائے گا ہر پجن مان بھی جھک جائے گا ہرے جھک جائیں گے سینٹر گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ ملکے ابھی وقت بہت کم ہے ملکے چرچہ کریں کوئی گندی راجنیتی نہ ہو ابھی جو کنٹرول کرنا کر لیں انہیں تو آپ نے جو دکھایا وہ اقلیت آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں All India Anti-Terrorist Front کے ادھیاکش MS Bitta MS Bitta صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے بھارت 24 پر بندے ماترم بولیے بٹا صاحب جو پنجاب میں اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں کل کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کس طرح سے امرتپال سنگھ کے جو سمرتھک ہیں انہوں نے گھراب کیا تھا دھابا بول دیا تھا اجنالہ کے تھانے پر وہاں پر گھراب کیا گیا کئی پولس کرمی گھائل بھی ہوئے پنجاب میں ہو کیا رہا ہے کیوں وہاں پر پولس اور سرکار اتنی بیبس اور لاچار نظر آ لے ہیں نہیں دیکھو میں آپ کو بتاؤں نہ بیبس ہے نہ پولس بیبس ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اتنے خونسلے ان لوگوں کے بڑھ گئے کسان اندولن کے بعد ان کے اوپر سخت کاروائی نہ ہونا اور اس کا یہ نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اب پنجاب کے اندر چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہوا پچھلے کئی ورث پہلے ہم نے کیا سبق سیکھا چھتی ہزار تھری سکھ پانچ سال یا چار سال کے اندر انیس ازار ہندو بھائی شہید ہوئے انیس سو پولس والے شہید ہوئے باقی عام پبلک ہندو مسلمان سکھ حسائی شہید ہوا کیا ہم نے سبق سیکھا کونسی پولٹیکل پارٹی ہے جو ان کے خلاف آواز بلند کرتی ہے کوئی نہیں کرتی ہم نے سریر پہ بم کھائے بونس کی زندگی ہے سچ بولنے کی کوشش کر کے ان کو جواب دیتے ہیں اس کے بعد دھمکیاں دیتے ہیں یہ لوگ پہلے اندرہ گاندی ماری اب بٹا کو مار دیں گے پہلے اندرہ گاندی ماری اب عامی شاہ کو مار دیں گے عامی شاہ جی نے کیا گلتی کی تھی یہ جواب دیا تھا ایک این ای کی انٹریو میں خالستان کے اوپر جب سوال پوچھا انہوں نے کہا خالستان نہیں بن سکتا کیوں پنجاب ہندوستان کا حصہ ہے ہندوستان ایک ہے پرثم راست ہے ہندوستان کا ہوم منسٹر کہہ رہا ہے ہندوستان ٹوٹ نہیں سکتا ہم نے ٹوٹنے دیا سریر پہ بم کھائے ایک لفظ نکالا عامی شاہ جی نے راست کے لیے پرثم راست کے لیے اس کی سزا کیا ملی یہ کہہ رہا ہے امرت پار اور درنے میں بیٹھے ہوئے لوگ بے گناہوں کو قاتلے چھوڑانے والے لوگ پہلے اندرہ گاندی ماری اب عامی شاہ کو مار دیں گے یہ ازاد ہندوستان کی تصویر ہے ازاد ہے ہندوستان پنجاب ہندوستان کا حصہ ہے نہ خالستان کبھی بننے دیا تھا نہ بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح پہلے کی طرح میرے جخمی سریر میری لاشوں پہ گزر جائے گا میں دیش کی جنتہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں دکھ ہمیں اس بات کا ہے یہ پگڑی والے سردار جتنی دیر تک نہیں بولیں گے یہ سنسلہ چلتا رہے گا ہمیں شاہ جی بولیں گے ہومنیسٹر ہو کے کہیں گے یہ ہندو ہے وہ ہندو نہیں ہے وہ ہندوستان کا ہومنیسٹر ہیں وہ سکھ قوم کے آگے سر جکاتے ہیں نرندر موزی جی سکھ قوم کے آگے سر جکاتے ہیں ان کے اندر جہر ہے چند لوگوں کے اندر ہندو 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 جہر بڑھ چکا ہے کوئی وہ بات کریں گے رات پر بہت ہی خطرناک سنکیت نہیں ہیں جو کل ہم نے تصویریں دیکھی ہیں وہاں پر جا کر تھانے کا گھراف کرنا یہ انٹیلیجنس انپوٹس تو رہے ہوں گے کہ اس طرح کے حالات وہاں پر ہو سکتے ہیں پھر اچھت سرکشہ پربند کیوں نہیں کیے گئے اور جو کھل کر خارستان کی دھمکی دے رہا ہے اس کے خلاف کس نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں کیوں آکشن نہیں لیا جا رہا ہے پہلے تو بین جی میں نے ابھی آپ کو دیکھا میں آپ کو بندے ماترم بولتا ہوں آپ شروع سے آپ کو دیکھتا رہا ہوں بڑا چنگرش کیا ہے اپنے راستے کے لیے میں آپ کو ایک بات پر کہہ دوں وہ چاہتے کہ ہمیں گفتار کرو اور بندرہ والے کو بھی اسی طریقے سے گفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد آگ لگی دھرم کی ٹھیکے داری کرتے کرتے بلیو سٹار اپریشن کروایا ان لوگوں نے ہتھیار لے کے حرمندر صاحب میں چلے گئے حرمندر صاحب جو ہندو مسلم شکھ سائیوں کا جو نمستق ہوتا ہے چار دروازی ہیں سب دھرموں کے لیے ان کو انہوں نے قلعہ بنا لیا حرمندر صاحب کا اپمان کیا پولیس کو ہتھیار لانے پڑے سرکاریں اس وقت کی یہی چاہتی تھی کہ ہم گولی چلائے بم چلائے اور پوری دنیا میں سکھ قوم کو بزنام کرتے اور الیکشن لڑے وہ ہوا اور آج یہ لوگ وہی کرم کرنے جا رہے ہیں اگر پولیس پکڑے گی یہ کرپانے نکالیں گے اور ایک نئی چیز دیکھی گرو گرن صاحب ہمارے گرو ان کو لے کے تھانے میں چلے گئے اب جہاں گرو گرن صاحب آ جائے وہاں نرندر مودی بھی جھک جائیں گے ہمی شاہ بھی جھک جائیں گے کیجری وال بھی جھک جائے گا ہر پہ جن مان بھی جھک جائے گا ہرے جھک جائیں گے مجبوری ہوگی گرو گرن صاحب بٹا جی بٹا جی مافی کے ساتھ میں آپ کو روک رہی میں آ رہی ہوں آپ کے پاس بٹا صاحب آپ سن رہے ہیں خالستان زندہ باد کے نارے کھلے آم لگ رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کس طرح سے جو اس کے کنیکشن ہیں وہ ویدیشوں سے بھی جڑتے ہیں چاہے وہ کینیڈا ہو یوکے ہو اب کیا ہونا چاہیے بٹا صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے دیکھو جی میں آپ تو ایک بات کہوں گا سینٹر گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ ملکے ابھی وقت بہت کم ہے ملکے چرچہ کریں کوئی گندی راجنیتی نہ ہو ابھی جو کنٹرول کرنا کر لیں نے تو آپ نے جو دکھایا وہ اصلیت آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آخری بات ایک کہوں گا شریر کا بونس کا بچا ہوا جکمی شریر کا حصہ چودہ بار حملوں کے بعد آپ سے اور دنیا سے ہر راسترواد سے کالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے ہندوستان ایک ہے ایک ہے پراثم راست ہے پراثم راست رہے گا یہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے دیش کی جنتہ سے بلکل یہ توڑنے کی سازشیں ضرور رٹھی جا رہی ہیں لیکن جو بات آپ نے کہی کہ سیاست سے اوپر اٹھ کر یہاں پر سیاستی دلوں کو ایک جو ٹھونا ہوگا اور کیندر اور راجع کی بیچ وہ تال میل بھی دیکھنے کو ملنا چاہیے اور تب ہی یہ جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں جو بہت ہی چنتہ بڑھانے والی ہیں جہاں پر خالستان زندہ باد کے نارے کھلیام سرکوں پر لگ رہے ہیں اس کو نینترت کرنا اور صحیح وقت پر نینترت کرنا بہت ہی ضروری ہے ایمیس بٹا صاحب بہت بہت شکریہ ہم ایسا جوڑنے کے لیے جوڑنے کے لیے